کہ فاطمہ میں کوئی ایسی ویسی کچھ ہے تو یہ ہمارے پاس آیا لیکن میں اب یہاں سے چلی جاؤں گی پلیز مجھے جینے دو سچ بولنے کی سزا بہن کو بدنام کر دیا عزیز ہوتے ہیں لیکن تمہیں شور عزیز ہے آج مجھے لگا میری بہن نہیں اس کے اندر ڈیڈی بول رہا ہے بہن وہی سالی آج رو رہی ہے تڑف رہی ہے بہنیں ہی ایک دوسرے کی دشمن ہو گئی ہیں باتیں کی ہیں بہنوں سے سوری بھی کی ہے جو بہنیں اس کو سپورٹ کرنا بنا لیا تاکہ یہ ریاکشن والوں کے ساتھ نہ مل جائے میں ایکسپوز نہ ہو جاؤں ابھی تو چکر شروع ہوا ہے اسٹرم آسم بھی زندہ تھا اسٹرم آٹ پہ بھی فدا ہو جاتی ہیں آیا اور بیٹیوں کی قسمیں دیں تو وہ بتایا السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سر ٹھیک ہے ہمیں دے خیرے سے ہوں کہ مجھے میں ہوں گے نوشین ملتانی چینل پہ چھوٹی چھوٹی سائنڈ پتلیز موٹی سکی سب کو بہت سارا پیار تو جی جناب آ چکا ہے فاطمہ کا ری ایکشن بلاغ اور جب میری بیڈیو آئی اسی ٹائم ان کی بھی بیڈیو آئی تو بعد میں میں نے دیکھا اور فاطمہ کا جناب جواب دل پر مجھے جینے دو میں پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہوں تو جناب وہ کہتی ہیں تین چار لوگ مجھے مل کے بولتے ہیں پھر آ کے میں جواب دیتی ہوں انہوں نے نام بھی گنوائے ڈیڈی کے سسرال میں سے مسلسل جو ری ایکشن دیے جا رہے تھے مسلسل جو بولا جا رہا تھا اس کے بارے میں فاطمہ نے کچھ جو ہیں ڈیٹیل تھوڑی سی بتائی اور کچھ اور بھی انکشاف کیے فاطمہ نے اپنی غلطی مانی اور جو بہنیں ان کو سٹارڈ میں آج سے سال پونہ سال پہلے جو ہے نودہ سمینے پہلے جو بہنیں سپورٹ کر رہی تھیں ان بہنوں سے معذرت کی سوری کی کہ ہاں میں غلط ہو گئی تھی کیونکہ اس بندے نے بیٹی کی جو ہے قسمیں کھائیں تھی دعا کی تو مجھے کومنٹ بھی آ رہے تھے کچھ سسٹر کے انہوں نے کہا دیکھا اس لیے بچی بیمار رہتی ہے یہ قسمیں جھوٹھی کھاتا رہا ہے بچی کو بیمار کر رہلا اس بندے نے وہم آتے ہیں ضائف سی بات ہے دل میں بچوں کے قسمیں کھا رہا تھا یہ بخلا ضرور گیا تھا یہ یاد رکھیں جب ہماری بہنوں نے آواز اٹھائی تھی اور فاطمہ کو کہا تھا جاگو اپنے لئے آواز اٹھاؤ یہ نہ ہو کہ یہ ویاہ کھڑکا کے آ جائے اور پھر تم روتی رہو اس سے بہتر ہے پہلے آواز اٹھاؤ اور یہ بات میں ہم نے بھی بولا کہتے ہیں جب سامپ سر اٹھا رہا ہوتے تو اسے پہلے ہی کچھ از دو اور ڈراؤا دو یا بھگا دو یا کچھ ایسی حرکت کرو ایکٹیو ہو جاؤ لیکن وہ بڑے طریقے سے بڑے طریقے سے اگلے دن میں نے پڑھا تھا ہزبن سر کا سامپ ہوتا ہے ایسے کچھ میں نے پڑھا تھا اس مطلق تو کافی بہنوں نے اگری بھی کیا تھا اس بات پہ کیونکہ وہ نا آپ کے پہلے راز لیتا رہتا ہے لیتا رہتا ہے اور میں نے یہ بھی بولا تھا عورت نہیں مرد عورت کا دشمن ہوتا ہے عورت عورت کی دشمن نہیں یہ یاد رکھیں مرد ہی مرد عورت کا دشمن ہے مرد ہی عورت کا دشمن ہے ٹھیک ہے نا یہ مرد اگر باہر مونا آمارے ہیں اگر عورت آپ کو اپنی طرف انوالو کر رہی ہے تو پھر آپ جو یہ مرد حضرات ہوتے ہیں ہماری مرد جو ہو گئے وہ اگر باہر انوالو ہو جائیں گے اچھا عورت مجھے اٹریٹ کر رہی ہے تو آپ ہو جاتے ہیں تو پھر تو آپ غلط ہیں تو آپ میں بہن ہے بیٹی ہے کل میں نے ایک آفیس کی ویڈیو تھی وہاں پہ ایک لیڈی بیٹھی تھی اور ایک آفیس میں ازارسی باتیں وہاں پہ جو ہوں گے آفیسر صاحب وہ موبائل میں ایسے نا ایک ٹانگ آگے کر کے نا ایک آفیس والی مطلعہ آفیس ٹیئر پہ بیٹھا تھا اور موبائل پہ لگا ہوا تھا عورت نے نا اپنا اٹھائیت بٹا اور ایسے کیا آفیس میں جو تھا نا کیمرہ اسی سے ریکارڈ کیا ہوا تھا تو وہ فوراں سے اٹھ کے اس کے سر پہ ہاتھ اس نے رکھا کچھ لوگ ہوتے ہیں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ اس طرح کے بھی ہیں لوگ کہ انہوں نے فوراں سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کو بہن کو ایسے ایسے تب تب کی کہ بیٹا رو نہیں ٹھیک ہے اب وہ جو بھی معاملہ تھا لیکن وہ چھوٹا سے کلپ میں نے دیکھا تو کوئی جوب کے لیے آئی ہوگی لڑکی تو مقلب مجھے اچھا لگا لیکن یہ مرد ہی آپ کے محافظ ہوتے ہیں اور مرد ہی آپ کے دشمت ہوتے ہیں خیر یہاں پہ فاطمہ جو ہے اس نے کچھ تھوڑی سی باتیں رویل کی ہیں اور ڈیڈی کو بھی تھوڑا تھا شٹ اپ کال دی ہے اور کہا ہے کہ کہا تھے تم اس ٹائم جب میرے پہ ویڈیو بن رہی تھی تو انہیں اس ٹائم سٹینڈ کیوں نہیں لیا جب تمہاری سالی تمہارے جو ہے میرے تمہارے باپ کے ساتھ مجھے جوڑ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تمہارا کچھ دیکھا ہے ڈیڈی نے مطلب تمہیں کسی کے ساتھ دیکھا ہے یا تمہارا کچھ غلط چکر دیکھا ہے اس لیے جو ہے ڈیڈی ہمارے پاس آیا ہے آج وہی بہن وہی سالی آج رو رہی ہے تڑف رہی ہے بہنیں ہی ایک دوسری کی دشمن ہو گئے ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن فاطمہ نے کچھ باتیں کی ہیں بہنوں سے سوری بھی کیا ہے جو بہنیں اس کو سپورٹ کرتی تھیں پھر ان لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں ڈیڈی نے مجھے دعا کی قسمیں دیں تھیں اور کہا تھا میرا ایسا کوئی چکر نہیں ہے یہ جو ہے ڈراما اس نے میرے ساتھ اس لیے مجھے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اپنا بنا لیا تاکہ یہ ریاکشن والوں کے ساتھ نہ مل جائے میں ایکسپوز نہ ہو جاؤں ابھی تو چکر شروع ہوا ہے اس طرح آسم بھی زندہ تھا اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو پھر اس نے نا فاطمہ کو آگے کر کے وہ بہکا بسلا کے بیویاں ہیں نا بیویاں تو ایک جوڑے پہ بھی خوش ہو جاتی ہیں بیویاں تو اپنے ہزمن کی ایک مسکرات پہ بھی فدا ہو جاتی ہیں تو اس نے بھی ایسے اس کو پٹایا اور بیٹیوں کی قسمیں دیں تو وہ بتایا خیر آج فاطمہ نے اور کہا کہ کہتی کہ آج سٹینڈ لیتے ہو پہلے کہ انہیں سٹینڈ لیا اور ان کا جو ہے یہ سارے جو ہیں جواب مطلب میں اگر دینے آتی ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ تم سارے ملے ہوئے ہو ڈراما کرتے ہو اگر میں جواب نہیں دیتی تو پھر بھی مجھے یہی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو اس لیے بھی میں ذرا کم جواب دیتی ہوں جب میرے بچوں پر بات آئی تو پھر میں مطلب سالی کو جواب دینے کے لیے آئی تھی اور ویڈیو بنائی تھی دو تین دن یہ چپ رہا اور اس کے بعد یہ سٹینڈ لینے آ گیا اس ٹائم کیوں نہ سٹینڈ لیا جب تمہاری سالی نے مجھ پہ اببو کے ساتھ الزام لگائے تھے پھر اس کے ساتھ تم ہستے ہوئے ویڈیو میں آ رہے تھے اور ویڈیو بنا رہے تھے تمہیں تو سٹینڈ اس ٹائم لینا چاہیے تھا اور اب کوئی فائدہ نہیں ہے دی دی تمہارے میرے لیے سٹینڈ لینے کا تم میرے لیے آج سٹینڈ لے رہے ہو نا تو نہ لو آج کوئی فائدہ نہیں ہے تو کہا کہ پوری دنیا نے کہا کہ فاطمہ سٹینڈ لو تو دی دی کا چکر ہے تو کافی سسٹر جو ہیں ان میں سے سونیا سسٹر بھی تھی انہوں نے بھی مجھے کہا تھا تو میں جو ہے یہ دی دی میرے پاس آیا اور اس نے دعا کی قسمے کھائیں کہ یہ سب جھوٹ ہے میرا ایسا کوئی چکر نہیں ہے تو میں چپ ہو گئی تھی تو میں نے آپ پہ یقین کیا تھا میں نے آپ پہ یقین کیا تھا یہ ایسا نہیں کر سکتا لیکن وہ سو کی ایک بات آپ کو وہ چاہیے تھی آپ کو آپ کی خوشی بھی چاہیے تھی اس کی خوشی وہی ہے نا تیسری آپ کو آپ کی خوشی چاہیے تھی تو ٹھیک ہے سالی نے کہا تھا کہ فاطمہ کا جو ہے کوئی چکر چکر ہے کچھ ہے تو دل بر جو ہے مطلب اس نے کچھ بھی نہیں بولا تھا اس کو کوئی جواب شٹ اپ کال نہیں دی تھی اور کہتی تھی کہ فاطمہ میں کوئی ایسی ویسی کچھ ہے تو یہ ہمارے پاس آیا اسے ہمارے پاس خوشی ملتی ہے تو رہو تم وہاں خوش رہو اور ایک دو مہینے ہو یہاں پہ میں بچوں کو ساتھ لے کے میں سعودی عرب چلی جاؤں گی پھر وہ کوئی پروسس بتا رہی تھی کہ تین مہینے بعد کوئی ٹیکس دینا پڑتا ہے تو کوئی بات نہیں میں ولوگ شلوگ بناوں گی ایک نام ہے تمہارے ساتھ تم ختم کرنا چاہتے ہو تو تم کر سکتے ہو تمہارے ہاتھ میں ہے تو باقی جو ہے سالی ویڈیو بنائی تم نے بنائی تمہاری جو ہے مطلب چھمیاں کا بھی بولا اس نے بنائی ان کی بھابی نے بھی بنائی اور سب نے بنائی میرے اوپر ویڈیوز اپنی فیملی کو جو ہے سب نے تم نے بنانے دی ویڈیو مزے کرتے رہے وہ مجھ پہ جو ہے تم نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ بات نہ کریں باقی رہی روف کی بات تو ایک روف جو کچھ ہے وہ میں نے تمہاری امہ کو بھیج دیا اور تمہیں بھی بھیج دیئے تھے باقی میں نہیں چاہتی کہ میں جو ہے کسی کی بیٹی کی زلالت کروں بیزتی کروں تو میں خود جو ہے وہ ڈیلیٹ کر رہی ہوں لیکن تم لوگوں تک وہ میں نے روف پہنچا دیئے ہیں آپ کی زندگی ہے آپ جیئے مجھے میری زندگی جینے دو مجھ پہ حق ہے مجھے بھی حق ہے جینے کا میں نہیں روئی آج تم کہتے ہو نا کہ یہ روتی ہوئی آج آتی ہے تو میں آج نہیں روئی اور اس کے بعد جو ہے میں نے بچوں کو کہا ہم یہاں نہیں رہیں گے تو بچوں نے کہا ہم پاپا کے ساتھ چلے جائیں گے کہیں فادیہ نے کہا تو میں نے فادیہ کو کہا نہیں بیٹا آپ کے پاپا بس اتنی دیر کے لیے ہی آتے ہیں اتنی دیر کے لیے آپ کے پاپا ہیں اب آپ کے پاپا ہمارے نہیں رہے تو ہم جو ہے میں نے بچوں کو سمجھا دیا ہے کہ اب ہم ہی رہیں گے تین اور کوئی نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے باقی ڈیڈی سے میرا جو ہے رشتہ نہیں ہے ویسے والا بس نام کا رشتہ ہے جب چاہے وہ ختم کر سکتا ہے جو مجھے یا میری حفاظت نہیں کر سکتا میں نے اب اس سے رشتہ رکھ کے بھی کیا کرنا ہے یہ فاطمہ کے الفاظ ہیں باقی میں سوری کرتی ہوں جن جن سسٹر کو میری وجہ سے دل دکھا سونیا سے جو ہے وہ ایکسکیوز کر رہی تھی معافی مانگ رہی تھی اور وہ سونیا نے ان کے لیے لائف شائب لگائی تھی اور ان کے لیے آواز اٹھائی تھی آج سے دس مہینے آئی تنک پہلے تو ڈیڈی اس ٹیم بکھڑایا ہوا تھا ڈیڈی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ اس ٹیم وہ چھمیا جو ہے آسیم کی وائف تھی اب اس کو رستہ سیدھا بھی کرنا تھا لیکن پھر انہوں نے کیا گیم پلان کیا کیا کچھ کیا وہ سب کو پتہ ہے وہ پھر بندہ اس دنیا میں نہیں رہا پھر اس نے دے گئے پارٹی پھر خوش پھر عدت کے دوران وہاں پہنچ گیا دس پندرہ دن غائب رہا بہت کچھ چلتا رہا لیکن اس ٹیم سیچویشن بلیک میلنگ میں آ گئی تھی تو خیر یہاں پہ ابھی میں اس کی بہن کی بات کروں گی فاطمہ نے تو بتا دیا کہ وہ تو اب جو پاکستان ہیں یہاں سے وہ جانے والی ہیں اور اپنے اببہ کے پاس رہیں گی وہاں کام شام بھی کریں گی بلوک شلوک بھی بنائیں گی اس سٹریس والی زندگی سے وہ نکلنا چاہ رہی ہے بچوں کو کہیں دور لے جا کے تاکہ بچے نہ ویٹ کرتے رہیں اب دوسرا ان کا بھی بچہ آنے والا یہ بھی آپ سوچیں پھر تو بچوں کو یہ پوچھے گا ہی نہیں مزید زیادہ اگنور کرے گا خیر چھمیا کی بہن بولتی ہے سچ بولنے کی سزا بہن کو بدنام کر دیا مطلب مجھے بدنام کر دیا چھمیا نے سائمر ہوتی ہوئی آئی اور کہا کیا میں نے کچھ غلط بولا تھا ماں باپ بہن بھائی عزیز ہوتے ہیں لیکن تمہیں شور عزیز ہے آج مجھے لگا میری بہن نہیں اس کے اندر ڈیڈی بول رہا ہے میری بہن دو مہینے میں بدل چکی ہے میرے احسان بھول گئی سات سال میں نے تمہاری بیٹی کو پالا تم میرے سارے احسانات بھول گئی ہو ان کی گیم ہے میری ہانیا میرے سے چھننا چاہتی ہے تاکہ ڈیڈی بھی یہی چاہتا ہے اس لیے یہ وہاں پہ گھر لیتے پھر رہے ہیں تاکہ یہ ہانیا کو میرے سے چھن لیں نہیں بھائی وہ تو جان چھڑاتے پھر رہے ہیں وہ تم سے لینا نہیں چاہتے تم دینا چاہتی ہو بلکہ تم الگ سے کچھ گیم کھیل رہی ہو الگ سے تم چاہتی ہو تم چاہتی ہو کہ وہ لوگ تمہارے پاس رہے ہیں تاکہ تمہارا روزگار چلا رہے ہیں تمہارے چینل چمکیں لیکن اب بہن نے سیدھی سیدھی دھمکی دیئے اس نے کہا تم مجھے ویسے نہ بھیٹ چیزیں نہ بھیٹ مجھے جو ہے تم اس طرح سے بلیک مل نہیں کر سکتی تم جو ہو مجھے جو ویسیں کرتی ہو یا چیزیں بھیجتی ہو اس کو آپ کچھ ککھ سمجھ نہیں آرہا کہ یہ گیم ہی ساری پٹھی پہ آگئی میرے تھے ہیں تو اب اس نے چھمیا نے بھی واضح لفظوں میں کہہ دیا انہیں کہا ہون بس ہون اے بندہ منو ملیا اے میں نہیں چھڑ سکتی ہے میرے مطابق کا بندہ ہے جب میں کہتی ہوں صبح ہے تو وہ کہتا ہے صبح ہے جب میں کہتی ہوں شام ہے تو وہ کہتا ہے شام ہے جیسے میں اس کو ریبورٹ کی طرح چلاتی ہوں وہ میرے پیچھے 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 پھیڑی جا رہا ہے تو اب جو ہے مجھے تو یہی بندہ چاہیے تھا اور جو کہ مل گیا ہے تو بہن اب کیا اب کیا اب وہ چھمیا سہما سے جان چھڑاتی پھیر رہی ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی یہاں پہ جو ہے کہتی ہے کہ میں نے تو مجھے سچ بولنے کی سزا ملی ہے کہ سچ بولنے پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں میں نے معافی مانگی تھی کیا غلط کیا تھا میں نے میں نے صرف دو چار لفز ہی تو زیادہ بول دیئے تھے میں نے صرف دو چار لفز ہی تو زیادہ بول دیئے تھے تو ڈیڈی نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں میری بہن وائس چلائے گی صرف تین مہینے کا رشتہ ہے ڈیڈی سے اور یہ بدل گئی ہے اور یہ بدل گئی ہے تو جناب اپنی بہن سے شکوے شکائرتیں سائمہ کرتی ہوئی جو ہے آ گئی اور اپنی بہن کو شکوے کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے میں یہ رشتہ نہیں ٹوٹنے دوں گی تمہارا جو میرے ساتھ ہے تو جناب گڑھ بڑی ان کی ہو گئی ہے اچھی خاصی اور ڈیڈی کو بلیم دیا ہے کہ تم بول رہے ہو میری بہن کے اندر میری بہن ایسا نہیں بول سکتی لیکن نا جی نا ہون تو آڑی پینڈ بھی تھک گئی ہے اتنی شادیاں آپ کون کرے ہر دفعہ تربوز میٹھا تو نہیں نکلتا تو ہر دفعہ کسمت میں تربوز میٹھا تو نہیں نکلتا تو اس کو یہ صحیح مل گیا اس کے مطابق کا مل گیا اور کیا چاہیے خیر اس کے ساتھ یہ ابھی مجھے اجازت دیں میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں نیو لوگ جہیں سبسکرائب کر دیں پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ